اسلام آباد ہائی کورٹ نے گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانہ شمیم پر توہین عدارت کیس میں فرد جرم آیت کر دی چیف جسٹر اثر من اللہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رانہ شمیم توہین عدارت کیس کی سماعت کی ایٹرونی جنرل خالد جعوید خان ایڈیشنل ایٹرونی جنرل قاسم ودود عدالتی معاملین ناصر زہدی فیصل صدیقی ریما عمر رانہ شمیم دی نیوز کے ایڈیٹر ان چیف ایڈیٹر ان انویسٹیگیشن انسار ابباسی اور جنرلیسٹ ایسوسییشن کے صدر ساقب بشیر عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس اثر من اللہ نے رانہ شمیم سے کہا کہ آپ روسترم پر آ جائیں ہم چارج فریم کرتے ہیں رانہ شمیم نے عدالت سے صدا کی کہ میرے وکیل کو آنے دیں جسٹس اثر من اللہ نے کہا کہ عدالت پہلے چارج فریم کرے گی سابق جسٹ گلگت بلتستان رانہ شمیم نے کہا کہ میرے وکیل عبداللطیف آفریدی ایڈوکیٹ موٹر وے پر ہیں جو کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اثر من اللہ نے کہا کہ عدالت کی بہت بے توقیری ہو گئی ہے بہت مزاق ہو گیا آپ بتا دیں کہ اس عدالت کے ساتھ کسی کو کوئی پرابلم ہے اس عدالت سے متعلق ہی تمام بیانییں بنائے گئے ہیں رامنا شمیم نے پھر اس صدا کی کہ میرے وکیل آ جائیں تب تک انتظار کر لیں آن لائن ڈیجٹل ٹی وی سلام آباد